پانچویں حدیث جامعہ ترمزی سنن نبی دعوچ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح والی آزان بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے ترجیح ترجیح سے مراد ہے ریپیٹیٹیو جو آزان ہے کچھ کلمات کو زیادہ مرتبہ ریپیٹ کرنا ترجیح کے ساتھ اور خصوصاً سعی بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ جو تحجد کی آزان ہوا کرتی تھی خصوصاً رمضان شریف کے اندر جو سیدنا بلال دیتے تھے وہ ترجیح والی آزان ہوتی تھی اور پھر فجر کے لیے آزان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے دیا کرتے تھے تو وہ آزان اسی سنن نبی دعوچ نسائی ابن ماجہ اور ترمزی میں موجود ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزان کے انیس کلمات تعلیم فرماتے تھے اور اکامت کے سترہ کلمات تو یہاں سے وہ ڈبل اکامت بھی ثابت ہو جاتی ہے جیسے ہمارے ہنفی بھائی دیتے ہیں لیکن وہ دو نمبر یہ کرتے ہیں کہ وہ اس ازان کے ساتھ اکامت ڈبل دیتے ہیں کہ جو ازان سنگل ہوتی ہے ہماری عمومی ازان تو سنگل ہی ہے جو ڈبل کلمات والی ازان ہے اس کے ساتھ جب اکامت پڑھیں گے تو پھر بخاری اور مسلم میں نے پہلی حدیث بتا دی تھی کہ اکیری اکامت ہوگی جیسا کہ یہاں ہمارے اہل سنت میں سے اہل حدیث اثرات دیتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی اکیری اکامت کہی جاتی ہے اس کو دو دفعے کہنا ہے یہ کلمات ہیں عام ازان کے ساتھ لیکن جو انیس کلمات والی ازان ہوگی ترجیح والی اس میں کیا ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ چار دفع ہے پھر اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ بھی چار دفع ہے تو یہ چونکہ چار چار دفع ہے اس لیے اس کی اکامت پھر دوبارہ سے ڈبل ہو جائے گی اور اس میں مسطرہ کلمات ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اگر ملائیں گے الگ لگ پڑیں گے تو حی علی الفلاح بان جائے گا قد قامت الصلاة تو قد قامت الصلاة اگر ملائیں گے الگ لگ پڑیں گے تو قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو یہ بڑی علماء ظاہر عوام تو بچاری بھولی ہے مولوی دونمبری کرتا ہے وہ کہتا ہے دیکھیں جی سنن نسائی کے اندر ابودعود ابن ماجہ میں دیکھیں ڈبل اکامت موجود ہے آپ کیوں کہتے ہیں اس اکیلی اکامت کہنی چاہیے تو اس کے ساتھ پوری حدیث نہیں پڑتے دونمبری دیکھیں